مدرسہ جامعیہ زکاریہ چیتن مارکٹ شہد پور کی جانب سے اجلا سے عام و دستار بندی حفاظ کرام نامکے پروگرام کیا گیا جس میں بھاری تعداد میں سامین بعد نمازِ اسٹ و عیشہ تک منعقید ہوئے وہ ملک کے مشاہر علماء کرام مشاہر اعظام تصریف فرما ہوئے اور اس مبارک موقع کو زاندار اور زاندار بنا دیا پیش خدمت ہے اس خاش پروگرام کی ایک جھلک پیش خدمت ہے پڑھتا ہوں میں نہ تو نکی لفظ میرے باتو نکی پڑھتا ہوں میں نہ تو نکی لفظ میرے باتو نکی جب تو موت میں پڑھتا ہوں جب تو موت میں پڑھتا ہوں خوش ہوتی ہے خوش ہوتی ہے ذاتو نکی سبحان اللہ سبحان اللہ پیش خدمت ہے لفظ میرے باتو نکی پڑھتا ہوں میں نہ تو نکی لفظ میرے باتو نکی موسیقی 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 فسندنا ونبینا ومولانا فاقتیدنا مقدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا اجدر القلق جدیرنا اعظم الخلق باشرف الخلق واحسن الخلق واجمل القلق واكمل القلق فاكمل القلق بانور القلق من الحصن والصدار والهدایت والحكایت والعنایت والهدایت والأمانت والإمامة أعلانا واجلانا واعتقانا وازهدنا وارفقنا فأنورنا واقطرنا أحمر أنور اجذرات فلانسق أنور اجمل اكمدنه ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا فنزلنا فوصلنا ايماننا مبین فوقاننا آذی سبيلنا رونط جدراننا هوا عتوة نظمة قدوة رتبة أسوة حسنة فبدلائمه القاهرة الراهرة الباطنة سعد إلى صدرة المنتهى في ليلة المعراد كشفت دجا ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلا فكان قابقا سيئا أدنا فسل الله تعالى على خير خلقه واصحابه میرے میرے موتاد بندے ہیں فرشتوں کا تولش کر بیج دے ان کے تیتانوں پر فرشتوں کا تولش کر بیج دے ان کے تیتانوں پر یہ دنیا کے پجاریاں کو دہشت گرد کہتے ہیں سبحان اللہ یہ دنیا کے پجاریاں کو دہشت گرد کہتے ہیں بڑائی دل مڈاتے ہیں ہمارے نو جوانو پر بڑائی دل مڈاتے ہیں ہمارے نو جوانو پر تیری صوقت کی آگے کوئی مکڑی کا جارا ہے تیری صوقت کی آگے کوئی مکڑی کا جارا ہے دیکھا دے اپنی خدرس کے کرش میں جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے سبحان اللہ ہر آدمت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہر آدمت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر پیبا تو جاؤ گے اگر پیبا تو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے نہ اکراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر نہ اکراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر نہ اکراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر میرے آقا میرے آقا میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ زمانہ بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ چمک نہ بھول جاؤ گے اگر تم بھور سے میرے نبی کی نات سنو گے اگر تم بھور سے میرے نبی کی نات سنو گے اگر تم بھورے ہیں اے اللہ اپنی ذریعہ رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرما تمام قطاعوں کو درگزر فرما اپنے محلوبین منظوم شامل فرما یا اللہ جو اطلبا حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کو عالم دین بنا دین کا داعی و شہدائی بنا اور تمام اچھوک محافظ قاری عالم بعمل دین کا داعی و شہدائی بنا یا اللہ ہمیں تمام مدارس سلامی یا عربی یا مساجد خانقاہوں کی حفاظت اور اس میں تعاون کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ اداروں کو دین دونی راچوگر ترقی اتا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفاعتا فرما صحیحت و تدرسی اتا فرما بے نکاحی لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح کا انتظام فرما یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ جو بے گھر ہیں خیر والے مکان اتا فرما بے روحکار ہیں خیر والے رزق اتا فرما اللہ پا جن گھروں میں جوان بیٹیا بیٹی ہوئی ان کے نکاح کا غیر سے انتظام فرما یا اللہ اپنے رحمت سے من محبوبین مدد میں شامل فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما محبت پیدا فرما ایک دوسری کیلئے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اگر ذرا ملک بات ہو گئی تو کہتے ہیں داڑی کے پیچھے شکار کھر رہے ہو ٹوپی اور نیچے نیچے چوگوں کی تو شرک کر لیتے ہیں ارے بھائی مولانا اس لیے میں نے جب سے پہلے پرسط میں ٹوپی کو پاک میں رکھا پھر داڑی کو سوچان کے حوالے کیا اور پھر موجودہ دور کے ٹیپ ٹاپ اور اثر حاضر کی دل فریقیوں کے پیشے نظر میں نے اپنا لیپاک بھی تبدیل کر لیا ہے میرے محترم اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے مولانا اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ اب ہر آدمی رکشہ پولر، کنڈیکٹر، وکیل، جج سبھی اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں بہت سے حضرات بابو جی بھی کہہ دیتے ہیں کوئی برا کا ہو جائے تو ہماری داڑی اور لباس کو واسطہ بنا کر ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا ہے صاحبِ بھائی یہ آپ کی زبردست بھول ہے مغربی تنظیبی تمتنے تمہارے قوائے عمل کو اس طرح سوجنے، سمجھنے اور صلاحیت کو زنگِ عالیت کر دیا اسلامی شعار سے تمہیں نفرت ہونے لگی اور مغربی شعار جن کو آپ نے جگ جگ دوست بنا لیا ہے ڈاڑی رکھنا، سنتِ رسول ہے سنتِ رسول کو پامال کرنے والا قصد ہے اگر دنیا میں وہ ترتکل بھی گیا تو آخر اسے سخت آزاد سے دوچار ہونا پڑے گا ورانا سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور ہے لیکن ویدے بھی میں ایک سرکاری ملازم ہوں ہمارے اسٹاپ میں کسی کے بھی چہرے پر ڈاڑی نہیں اگر میں رکھوں تو یہ کتنی شرط کی بات ہے اور پھر مجھے اپنے نوکری ختم ہونے کا بھی اندیشہ ہے میری روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہے اس لیے بھی ڈاڑی کٹانا ضروری ہے میرے مہدن دوست روٹی روزی کا ذمہ تو خدا پر ہے مظہرین شعار تو کوئی منع نہیں کرتا اگر آپ ڈاڑی رکھیں تو اس سے آپ کی سٹاپ پر آپ کا کہہ آثر پڑے گا وہ آپ کے دل سے تازم کریں گے کہ یہ شخص اپنے مظہر پر بڑا عاملیں پی رہا ہے اور پھر یہ بھی دیکھئے کہ ہندوستان کے اندر سکر قوم بہت کم کھاگا کیا ہے لیکن سرکار یعنیوں پر مسلمانوں سے زیادہ بائز ہے داری یا جوٹیوں کے مظہرین شعار ہیں انہیں وہ باباں کی تحر کرتے ہیں اس لیے وہ ترقبی کر رہے ہیں آج مسلمانوں کو جاں کوئی عوضہ ملا اور اس عوضے کی پوچھا پار شروع کر دیتے ہیں آج اس تحزید کو ہم نے حقیل سمجھ گیا ہے اسی گریوے نظروں سے دیکھنا شروع کر کیا ہے جاؤ تم تاریخ سے پوچھو سائل بکر ایک زائل سے پوچھو پرزنگوں سے سوال کرو یا براہلاستران سے تریافت کرو کہ کسی مذہبی شعار نے اپنے مذہبی تشخص اس کو باوان کر کے بھی ترقی کی ہے اس کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا مولانا بات تو آپ کی ٹھیک ہے داری رکھنی ہے بھوڑے ہو کر رکھ لیں گے ابھی تو رند پڑی ہے کم از کم ہم داری اور بلائے ہم داری اور ٹوپی کو بلائے پاک رکھ کر غیر مسلموں پر اپنا راب اور دب دبا تو قیم کر سکتے ہیں میرے محترم دوست آج کمپیشن کا دور ہے سیاسی لیڈر ہو تاجر و کاش وکار ہو کسی بھی تحریک کا پانے ہو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے اس کے مانو والوں کی تعداد اس کے پرچن کی نیچے جمع ہونو والوں کی تعداد اس سے محبت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اسلام بھی چاہتا ہے کہ اسلام کی تحریک کا رکھن کی پہچان دوری سے ہو جائے آج ہندوستان میں مسادات کی تیزہ بھی لہلے ہوتی ہے مسلم وزاقتہ کنے چنے آدھی حظر آتے ہیں نتیجرن توسری قوم کے بھوشنے پلند ہو جاتے ہیں اور ہم میں احساس قلت پیدا ہو جاتا ہے میرے محترم رہی یہ بات کہ آپ پڑی ہو کر ڈالی رکھ لیں گے اس زینہ قیدی پر بڑی بڑی شخصیات میں عظیم الشان امور انجام دی ہے سورج کی شعارگوں کی افتار چاندک و مصدر ستارے پر کمین کے ڈالی ہے اور فبادانی میں ہم رون ادا کیا ہے اور حکمت و دانشوری کے دفتار تیار کی ہیں لیکن کسی انسان نے یہ نہیں بدلایا کہ انسان کی چلتی فٹی مشین کب بند ہو جائے اور نچانے زندگی کی کہاں شام ہو جائے فران تو کہتا ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ پڑی ہو کر انتقال کریں گے تو ٹھیک ہے ورنہ آج اس سے داری لکھو کئی ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں آپ خدا کے پیارے ہو جاؤ اور میدان محشر میں اسی طرح اٹھائے جاؤ کتنی شرم و حیاء کی بات ہے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے اپنا سب کچھ قربان کیا اس رسول کے سامنے اس کے زندہ سنت کے دنر حاضر ہو پھر تمہاری تباہی و بربادوں کا ذریعہ بھی بن جائے اگر آپ نے پھوڑے ہو کر ڈاڑی بھی رکھی تو کیا رکھی یہ تو آپ کی مجبوری کی تلید ہوگی اور پھر ہر تحریک اپنے حلقے میں سب سے پہلے نوجوانوں کو دعفل کرتی ہے ان کے ذہن و دماغ پر اپنا چھاپ بہت پسند کرتی ہے جوانی انقلاب کسی پیشے خمہ ہوا کرتا ہے اور آتھینوں جوانی کی حالت لے دوسرے کے مذہب کو شوارو یہ تو بڑی بے غیردی کی بات ہے مولانا روم فرماتے ہیں کہ تر جوانی توبہ کر تین شیوہ پسند پیغمبری وقت ابھیری گرگ زالی شوج بریز کا اے اللہ اپنی ذریعہ رحمت سے تمام گناہوں کو معاق فرمائے تمام قطاعوں کو درگزر فرمائے اپنے محلوبین مانوں میں شامل فرمائے یا اللہ جو اطلبا حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کو عالم دین بنا دین کا داعی و شہدائی بنا اور تمام بچوں کو حافظ قاری عالم باعمال دین کا داعی و شہدائی بنا یا اللہ ہمیں تمام مدارس سلامی یا عربی یا مساجد خانقاہوں کی حفاظت اور اس میں تعامل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یا اللہ اداروں کو دین دونی راچوگری ترقی اطاف فرمائے یا اللہ تمام بیماروں کو شفاعتا فرمائے صحیحت و تضرستی اطاف فرمائے بے نکاحی لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح کا انتظام فرمائے یا اللہ جو پریشان حیر ان کی پریشانی کو دور فرمائے یا اللہ جو بے گھر ہیں خیر والے مکام اطاف فرمائے بے روحکار ہیں خیر والے رزق اطاف فرمائے اللہ پادر گھروں میں جوان بیٹیا بیٹی ہوئی ان کے نکاح کا غیر سے انتظام فرمائے یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے محبوبین بندوں میں شامل فرمائے یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے یا اللہ ہمارے ملک میں جتنے لوگ جتنے مطلب فکر کے لوگ رہتے ہیں آپس میں سب کو مل جن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے محبتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دوسرے کی آزمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے سرحدوں کے اوپر جو فوجی کام کر رہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے ہمارے برادران وطن کی حفاظت فرمائے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ خاطمہ ایمان کامیل پر ممدر فرمائے عذاب قبل سے خفادت فرما موت کی سختی سے خفادت فرما حساب یسیر عطا فرما اے اللہ تمام امت مصرم المرحومہ کی مغفرتوں کے خیصل فرما یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے چند امچد کی مغفرت فرما اللہ پورے مجمع کو قبول فرما یہ نماز بھی نہیں پھلی بھو کے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ بنی رحمت سے سب کو قبول فرما ان کی مصدورات کو قبول فرما یہانی کو قبول فرما انتظامیہ مسجد کا بیٹھے اور انتظامیہ مدرسہ کا بیٹھے سب کی مدد اور مصود فرما ہم سب کی مدد فرما ہماری تمام دعاوں کو محضب نے خضل کرم سے جناب محمد رضی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وسیرے سے قبول و منظور فرما صلی اللہ علیہ وسلم بنے رہے ہوں کار 24-7 کے ساتھ خدا حافظ